یہ سیکولاریزم جو ہے یہ اخلاقی کسی بھی اخلاقی ذاتوں سے آزاد طرز فکر کا نام ہے اور یہ سیکولاریزیشن پوری آپ نے پڑھی ہوگی مورڈن انلائٹمنٹ کی اور پچھلے دور میں بڑا نام سنو ہوگا مشرف صاحب کے دور میں یہ مورڈن انلائٹمنٹ کی جو بھی تحریکیں گوھری ہیں دنیا میں یہ اس کا ایک باقیات اس سالح اس میں ایک بڑا اہم علمیہ ہوا ہے علمیہ یہ ہوا کہ جو صحیح اور غلط ہے رائٹ اور رونگ اس کی تفریق اور تمیز میٹ گئی اس مغربی فکر میں تھوڑا مشکل تصور ہے ذرا سمجھے کہ رائٹ اور رونگ صحیح اور غلط کیا ہے یہ کیسے پتا چلے گا جس چیز میں لذت ہے جس میں آسائش ہے جس میں دوبارہ جسمانی احتیاجات کی تکمیل ہے جس میں نفس کی خواہشات کی تکمیل ہے یہ صحیح ہے چاہے وہ فی نفسہی کیسے ہی حاصل کیا جائے چاہے وہ فی نفسہی اخلاقی ذابطوں کے خلاف ہو لیکن اس مغربی طرز فکر میں جو ترقی ہے اور جو معیشت کا تصور ہے اس کا تعلق اس کا صحیح اور غلط ہونے کا تعلق جس سے ہے کہ اس میں کتنی آسائش ہو چنان سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی ترقی کے لیے اس کو جانچنے کے لیے جو ہم اسطلاحات استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے جی ڈی پی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ کس ملک کا کتنا جی ڈی پی اگر اندازہ لگائیں اس سے پتہ چلے گا کہ کتنی معاشی ترقی ہوئی ہے اور اس کو ایک خاص انداز سے ہم فارمولیٹ کرتے ہیں آبادی کے تو پرک پیٹا نکال لیتے ہیں تو دوسری اسطلاح آگئی کہ معاشی تصور کا مطلب معاشی ترقی کا مطلب معاشی خوشحالی کا مطلب یہ ہے کہ اس ملکہ پرک پیٹا اتنا ہے پھر ایک تیسری اسطلاح قولیٹی آف لائف کیسی ہے پاکستان میں قولیٹی آف لائف کیسی ہے اور امریکہ میں قولیٹی آف لائف کیسی ہے یہ انسانی زندگی کا میار اس کا تعیون کرنا چاہیے چوتھی اسطلاح اقوام متحدہ نے ایک اشاریہ اپنا بنایا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہم اس سے ناکتے ہیں کہ معاشی ترقی کتنی ہوئی کس ملک کا کتنا ایس ای ڈی آئی ہے تو اس کے حساب سے ہم دیکھیں گے کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ معاشی ترقی کا یہ تصور بعض مقامات پر سیرے سے ہی غلط ہے اور بعض مقامات پر ادھور آئے یعنی ایک مشن ہاف ہے اس کا ایک حصہ جو ہے اس کا ندروں سے وجہل ہے یہ سامنے موجود نہیں ہے یہ تصور کا ایک روخ ہے یہاں پر میں ترقی کے بجائے ایک لگ استعمال کر رہا ہوں اور فلا کا ہے فلا اس فلا کا یہ کانسپٹ ہے اس میں وہ مادی آسائش بھی شامل ہے جو کہ بڑا ضروری ہے جسے اسلام انکار نہیں کرتا ہم یہاں پر ریجن پلازا میں بیٹھ رہے ہیں ایک اچھے ماحول میں یہ کنڈیشن لگاوا ہے سٹیٹ آو دی آر ٹکنالوجی موجود ہوگی اور لائٹنگ جو ہے یہاں پر موجود ہے یہ مادی آسائش ہے نا تو اسلام دے اسلام دس ناٹ انڈر ریجر رول آف ٹکنالوجی کبھی بھی نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ جو تصویر کا دوسرا روخ ہے جس کو میں نے میسنگ ہاف کہا ہے وہ روحانی آسودگی ہے تو معاشی ترقی روحانی آسودگی کے بغیر ممکن نہیں ہے بلکہ میرے حساب سے تو ہماری اسطلاع میں یہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے تو یہ ایکنونک ڈیولپمنٹ جس کے ہم بات کر رہے ہیں اگر ہم مغرب کے طرز نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ جو ساری اسطلاعات ہیں جی ڈی پی اور پر کابیٹا اس کو میرے خیال میں ری ڈیفائن کرنا چاہیے ہمیں یہ جو فلا ہے جس کو ہیومن ویل بین کہتے ہیں ہیومن ویل بین اور یہ آپ کو معلوم ہوگا اور معلوم ہونا چاہیے کہ مقاصد شریعت میں سے جو اسلام کے جو گولز اف اسلام آپ جس کو کہیں کہ ایک فرد کو یہ فلا ملے تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ الہامی تعلیمات کی روشنی میں اخلاقی ذابطوں کو متعین کرنا چاہیے اور معاشی ترقی معاشی سرگرمیاں ان اخلاقی ذابطوں کے تحت ہونی چاہیے اخلاقی ذابطیں ٹوٹیں گے تو معاشی ترقی نہیں ہو سکتی وہ معاشی ترقی ہوگی جس کا جی ڈی پی اور پر کابیٹا سے تعلق ہے میں جس معاشی ترقی کی بات کر رہا ہوں جس کے لئے میں نے فلا کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اخلاقی ذابطوں کو توڑ کے فلا کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جو ترقی آفتہ ممالک یہ developed countries ہیں ان کا یہ جی ڈی پی ہے ان کے یہ فیرست ہے یہ جو ترقی آفتہ ممالک کے اسطلح ہے یہ جو الفاظ ہیں تین الفاظ ترقی آفتہ ممالک یہ بھی مغرب کی طرز فکر میں ڈھلی بھی اسطلح ہے یعنی developed countries جہاں پہ دنیا بھر کی آسائشیں موجود ہوں اور خودکشیاں کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہو جہاں پہ برک کا کاروبار اور روش پر ہو جہاں پہ سائیکائٹرس کی پریکٹش سب سے مہنگی اور کامیاب سمجھے جاتے ہو جہاں دسوہ آدمی نفسیاتی مریض ہو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے اسلامی حکومت کا نظم مملکت کا مطالعہ کیجئے اس میں دیکھئے کہ کتنے نفسیاتی ہسپٹال تھے اور معاشر ترقی کیا حال تھا کتنی آسوبی تھی اور کتنے نفسیاتی مریض وہاں پہ موجود تھے اس معیشت معاشی ترقی اور اخلاقی ذابطے جو میں نے اب تک بات کی ہے اس میں قرآن نے بڑا اہم کلیان کو دیا ہے بڑا اہم قائدہ دیا ہے اور اس لئے میں نے اس کو بالکل الگ رکھا ہے ان ساری آیات جو میں نے ابتدا کے اندر آپ کے سامنے بیان کی من عاردان ذکری فإنن لہو معیشت ذن کا یہ میرے حساب سے بڑی بنیادی قائدہ ہے خاص کر میں اسلامی تناظر میں خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی اس تناظر میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو کوئی بھی ہمارے ذکر سے مو موڑے گا اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا اس کے لئے آسود بھی ممکن نہیں ہے یہ ایک اخلاقی ذابطہ ہے اس اخلاقی ذابطے میں موجودہ انجنیرڈ عورت کا کردار کو آپ سامنے لیا ہے تو آپ کو پتہ چلے لیا ہے کہ رسول تنگ کیوں ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے وہ خودکشیں کیوں ہو رہی ہیں اور معاشر ایک اندر اخلاقی بہران کیوں ہو رہا ہے اور اخلاقی زوال کیوں ہو رہا ہے اور قدریں کیوں پامال ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اخلاقی ذابطہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی معیشت جو اللہ کے ذکر سے مومونے گا لہٰذا معاشی ترقی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک اخلاقی ذابطے کے اندر موجود رہے ہیں جو ذابطہ جو بانگی اسلام میں کھینچی ہے اسی کے اندر ہی عورت اگر اپنا قدار ادا کرے گی تو معاشی ترقی ہو سکتی ہے یہ وہ معاشی ترقی ہے جس میں میں فلح کا تصور واضح کر رہا ہوں اخلاقی ذابطے کیسے ٹوٹے یورپ کے اندر اس کے ایک میں مثال لیتا ہوں یعنی نظریاتی نظریہ کے حساب سے مثال تھومس مالتوس یہ ایک صاحب تھے جنہوں نے تحدید آبادی کا نظریہ پیش کیا کہ یہ آبادی کا جو برتیوی آبادی بہت بڑا خطرہ ہے اور مالتوس بیچارے نے عقلی دعائل سے اور شماریات اور ریاضی کے فارمولوں سے کچھ چیزیں انٹرپلیٹ کی اور آئندہ کا نقشہ بہت بڑا کوششن مارک لگا دیا دنیا کے سامنے کے آبادی بل رہیے اور ریسورسز ختم ہو رہے ہیں تو یہ نیشنل ریسورسز اور بیلنس اور پپولیشن جو ہے اس کے درمیان کوئی بیلنس ہونا چاہیے اور یہ بعد میں بعد اقوام متحدہ کہ پھر یہ الفاظ جو میں نے استعمال کیے ہیں پھر یہ بعد میں ان کی ڈیکلیریشن میں بھی آئے اس نقطہ نظر میں کہ یہ برتیوی آبادی معاشر کے لیے خطرہ ہے اس نے ایک زبردست اخلاقی بہران پیدا کیا میں اس کی تفصیل تھوڑا سی آگے بیان کروں گا لیکن یہ نظریہ فی نفسہی اللہ کی رزاقیت سے انکار تھا وَلَيْلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْتِ اس نے جو ہے اس خزانے اس کے پاس ہیں اس کے خزانے محدود تو نہیں ہیں اس نے رزق کا ذنبہ اس نے لیا ہے اور مالتو صاحب یہ بات فرما رہے ہیں تو یہ اللہ کی رزاقیت سے انکار ہے تو صرف نظریہ نہیں تھا جب اس کی عملی تطبیق معاشرے کے اندر ہوئی تو پھر آبادی کو کم کرنے کے لیے تو ایک زبردست قسم کا اخلاقی بہران پیدا ہوا خود مغرب نے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس مالتو صاحب کے نظریہ پر زبردست تنقید کی اور آپ نے شاید نام سنا ہو معروف مصنفہ ہے الیزبیت الیاغن ان کی ایک کتاب آئی تھی انیس سو چھانوے میں پولیٹکس فورس پولیٹکس پاور اینڈ پپولیشن کنٹرول یہ اس کا نام تھا بڑی مشہور ہوئی انہوں نے تحقیق سے بات کو ثابت کیا کہ پچھلی دو سدیوں میں یورپ اور امریکہ میں جو ان کی ترقی کا راز ہے وہ ان کی برتی ہوئی آبادی کی مرونے منت ہے اور اس وقت جو شرائع پیدائش تھی آج کے مقابلے میں زیادہ تھی یعنی معاشی ترقی خود یورپ کو حاصل ہوئی ہے یورپ کا جو اروج ہوا ہے اس کے اندر جو شرائع پیدائش تھی وہ زیادہ تھی اور یہی بات جاپان اور فرانس کے جو پوپولیشن اسٹیڈیز کے دارے ہیں ان کی تحقیقی رپورٹوں کے اندر سامنے آئی اور یہی بات بڑی حیرت کی بات ہے کہ سی آئی اے نے جو اپنی رپورٹس دی ہیں سی آئی اے کی اپنی رپورٹوں میں ایک انہوں نے اسطلح استعمال کی چوبیس سال کی عمر ہے یہ جو ختم ہوتی جلی جا رہے ہیں یورپ اور امریکہ میں اور اصل تو پٹینشل یہی ہوتا ہے پندرہ سے چوبیس سال اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان ان گنے چونے ممالک کے اندر شامل ہے جہاں پہ یہ جو یوت ہے پندرہ سے چوبیس سال جس کی بہت بڑی تعداد موجود ہے یہی وجہ ہے کہ مغرب نے اس یوت کو ختم کرنے کے لیے ہر لحاظ سے بہت زیادہ پلیننگ کی ہے